ہم نے جناب جوتا باندھا ہوا ہے نظر نہ لگے یہ دیکھیں آن جی ایسی قیام بندے نہیں یہ فیک نہیں ہے یہ جوت نہیں ہے کہ میری سیکنڈ وائف نہیں ہے میری دو بیویاں ہیں اور ماشاءاللہ دونوں حیات ہیں اور دو بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے اب انہوں نے دوپیر ہونے والی ہیں تو دوپیر کے کھانے میں جناب ہم بنا رہے ہیں آلو پیاز اور ہاری میرچ اور آپ ان کی باری ہے چھوٹے موٹے اس خوشی کا ہمیں کب سے انتظار تھا یقین مانو جب سے یہ خبر سنی ہے نا دل کو سکون آگیا ہے جیسے نا فتہ نہیں بہت پرانا کوئی بندہ بجھڑا ہوتا ہے نا تو جس کو اندرکہ ہارٹ و بندہ یاد کرتا رہتا ہے تو وہ جناب مل گیا ہا ہے ہا ہے ہا ہے ہا ہے یہ اٹھیاں بہت کر رہی ہے کوئی ہے ہاں آپ کو خورا بہت آئیڈیاں بتا رہی ہے بڑے ہو گیا اب آپ اسلام علیکم مجید شاہر کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ ساکوں کے جاؤں گے خوش ہوں گے باد ہوں گے یہ بلوگی نا وہ ہم رات کو شروع کر رہے ہیں کیونکہ ہم سارا دن جو ہے نا اممہ جی کی طبیعت خراب تھی ان کے آن گئے ہوئے تھے اور اب بھی آئیں اور جب آئیں گر تو آگے دیکھا جناب گیس بگرہ ختم ہو چکی آپ چائے بنانے ہی چائے کیسے بنانے ہی وہ تیرا برکت بتائے گی ہاں جی تیرا برکت اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب کی کامیں صحیح سے ہوں گے تو جی میں ہی بتا ہوں کیسے بنانے ہی یہ جو لکڑیاں ہیں نا یہ ان میں سے لکڑیاں نکالتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں اور اس کے اوپر دودھ گرم کر کے پھر چائے بنے گی یہ ڈانجرس کام ہے سارا یہ اس میں سام بچھو سب کچھ ہے زیارہ برکت ہاں جی آپ کو میں نے بولا تھا کہ ادھر سے مطلب چائے بگرہ پی لو لیکن تو ہوں کہا نہیں میں چائے بگرہ پیتا نہیں ہوں سیدھی بات ہے غیر صاحب اور ان کا نشہ ہے جناب چائے بغیر یہ زندہ رہی نہیں سکتا بے سیدھی بات ہے وہ جو دودھ لیا اس کو درم کرنا ہے خراب تو نہیں کرنا چلو جی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صرف دودھ گرم کرتے ہیں اور چائے بھی بناتے ہیں چائے تو بن ہی جائے گی جب دودھ گرم ہو جائے گا دیکھا ہاں جی اصلا میر چیز چائے ہے دودھ لیتے کی ہیں چائے کے لیے تو یہ ہم نے چولا بگرہ بنایا ہے انٹو کا تھوڑا بہت لیکن کل کل انشرا لے آئیں گے ہم چولا دوسرا جو سیمنٹ والا اس سے حسابتا لگے گا اس پر روٹین بھی دل کو بنائی تھی ہم نے اور ابھی چائے بھی بنیں گی آج امی کی طبیعت کافی فراب تھی ان کو بہت زیادہ بخار بھی تھا اور پیٹ میں زرد شاید موسم کی وجہ سے بھی اور کچھ جو ہے نا کل وہ پیدل چل کر ہمارے گھر آتی ہے آپ آج کل پیدل چل دیئے لیکن عمر 80 سال ہوگی تقریباً تو ان کو سوبر بولا ہے کہ آپ ہمیں مسکول یا کول کر دیا کریں اویس یا میں لے کر مطلب کہ آ جائیں گا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ نہیں سنتے کی سکی بھی کل مطلب کہ پیدل آئی ہے تو پھر کل سے ان کی تنی طبیعت خراب ہے آج تین دو تین ڈرپیں بھی لگئیں ان کو دعا کریں کہ اللہ پاپ ان کو صحت اندرستی دے طبیعت کافی خراب تھی ان کی بخار کی وجہ سے بندہ ویسے نٹال ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے دو دن بخار رہا ہے ایک سو دو پر تو میری بہت زیادہ حالت خراب تھی بہت زیادہ شاہ اللہ اللہ کرم کرے گا آپ جدی جدی چاہے بنائیں یہ جگہ جو ہے نا یہ ڈینجرس ہے کافی زیادہ کوئی بات نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں اب جناب ملتے ہیں جناب عویر صاحب سے جو آج کل کا ڈاؤن ہے بھائی ڈاؤن ڈاؤن بھائی ڈاؤنی پیش پر مباشر سے جگہ کے لئے جئی ہم نے پر پکے گیاں سکتا گیاں جیسے ہم نے اس ٹھے پر رکھا رہا اس ٹھے پہ گیاں جیے اٹھاتے ہیں اس سے پہ گیاں لازم آنیں پہ پھڑ چاہ نہیں بنی تیری رات جب بنا لگ گیا یہ تک صبح ہو گیا صورا جو آگیا رات گزر گیا چاہ نہیں بنی تیری چاہ بناتے بناتے صبح ہو گیا اور یہ پر بیٹھے پیٹھے میرے کپڑے بھی چینگیں گے آجی کیا بات تو رات کی جناب چاہ اگر آپ بن گئے صبح ہو گیا اب جناب صبح ہو گیا تو بہت صبح کی جناب توالٹ جانے کی تیاری ہیں ہم نے بھی نشتہ کرنا ہم نے سب سے پہلے جناب چاہی کا سب لگایا اس کے بعد سے دوسرا لگائیں یہ بھی کرنا ہے اندھے نال کی روٹی منانی ہے پھلال رس میں روٹی کے لینے رس لیا آنے سے 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 چھے الو جی برطن در کڑک آئی سے دل سایتے ہیں برطن شوک سے کڑک ہی ہے مانجلے میں سا نہیں ہوتی چلو فیٹ ٹھیک رات کو کافی سردی پڑھنا شروع ہوگی آج کال اور ہم تقریباً ایک مہینے سے اندر ہی سو رہے ہیں صرف اپنی آیت کے لیے ورنہ شاید پہلے بار سوتے لیکن اب ہم اندر سوتے ہیں لیکن ایک مہینہ ہونے والا ہاں جی ملیاں ملیاں آگا رہی ہیں ہاں جی جب باگڑ دی باگڑ جب باگڑ دی باگڑ جب باگڑ دی باگڑ جب باگڑ کی دودھ رکھیں لگئی دودھ 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 ہم نے رکھ لیا ہے یہ دوپیر کو ہم بنایں گے اور آج کچھا ہے بندی ناشتے آئے چاما آئے ہیں رس باداما دے رس باداما دے رہے ہیں رس باداما دے رہے ہیں رس باداما دے رہے ہیں جب باگڑ دے باگڑ جلدی کام کرتا کرتا ہے پتر جلدی گیا کرتا ہے لیٹ جانا ہے کالیج تیرے لیٹ ہو جانا ہے اینہ میں نے پتا ہے ہاں جی ساتھ تھا تیرے باگڑ گئنے ہاں جی تو ہم نے آپ چھین دے رہے ہیں ہے لیکن یہ دکٹر سے لیکن تھیر بھی نہ اٹھائیں گا دے جیسے روز پیٹی ہے نا ایک دو میٹ کے بعد اٹھائیں گا سارا دن بتا نہیں آج کیوں پیٹ کلا میرے کولا ایڈی وڈی اٹھائی ہو سر بھی کتی ہے ایڈی وڈی اٹھائی ہو سر بھی کتی ہے اگر کچھ آئیڈیا ہو کیوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے وہ بھی آپ بتائیے گا اگر اس کا علاج ہے تو وہ بھی آپ بتائیے گا بھی آپ کو کیا سب بھائی ہے اللہ دکٹر سے مطلب ہے لیکن وہ نے دے میڈیسان دیا تو کوئی کے بعد کہ اس نے بنا کرے گا انشاءالہ کیوں آپ کو عزت کی تھی بھی سروں کچھ محزت کی ہم کیوں آپ کی اس کے بعد کیوں آپ کو ساکتا ہیں وراناتوڑ ہے آہ ہم دودھ لیتے تھے نا اس میں تھوڑی سی گڑ پڑ تھی تو بگے سیٹ نے بولا کہ ہماری بہنس آنے والی تو آپ نے تینشن ہی لینی انہیں کہ زبردست ہو گیا لیکن ابھی تک آئی نہیں ہے دیکھتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بھائی دو تین دن بس اس کے بعد انہوں آ جائے گی سکون آگے ہیں بہی سے پانی سٹھنے والی ایک حرام نکل ہوتی ہیں گرمی استاد بڑی کوندی تھی آج جنا بڑے جانور اور چھوٹے جانور ہم نے ادھر رکھے ہوئے ہیں اور آپ ان کی باری ہے چھوٹے بوٹے پھائیو آورز لیٹل دوپیر ہونے والی ہیں تو دوپیر کے کھانے میں جناب ہم بنا رہے ہیں آلو پیاز اور ہاری میرچ سادہ سے حساب کو لگانا لگے ہیں پہلے ہم نے ہوتے کہ آلو بینگر جو ہیں وہ ڈالتے ہیں لیکن پھر ہم نے کہا آج ایسے ہی چل جاتا ہے تو دوپیر کے لیے سکرنا ہے شام کے لیے سکرنا اور کچھ کر لیں گے اویس صاحب نے ناجتہ بھی خوڑا سا نارمل کیا تھا ہم نے کہا نارمل کیا رس کے ساتھ ٹھانس ہوتا ہے تو بھوک ابھی سے لگنا شروع ہو گیا لیکن دس دس پر ٹائم ہوا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ جناب زیادہ بکھ لگے اور پھر سر طرح شروع ہو جائے اس لئے جناب یہ بیس وگرہ مشہلہ ہو گئے اب اس کو ثمان پاس نمک لگاتے کیونکہ یہ آلو جو ہے نا ہمارے یہ ہے میٹھے اب اپنی طرح صحیح لے کر آئے تھے لیکن یہ بیٹھے آلو ان کو نمک لگاتے ہیں تاکہ مٹھاس کتاب ہو جائے اب ان کے لئے جناب بیس وگرہ میں نے کر دیا تھا اور اس کو نمک بھی میں نے لگا دیا تھا اور اس نے نا دیکھے پانی وگرہ چھوڑنا شروع کر دیا بلکہ پانی کافی زیادہ چھوڑ دیا اور نمک وگرہ بیچ چھوڑ رہا ہے باقی اس کا نمک تب ٹھیک ہو جائے گا اس کی مٹھاس کتاب ہو جائے گا آپ جانتے ہی ہیں کہ نمک لگانے سے مٹھاس کتاب ہو جاتی ہے اب جنہوں ڈریکٹ آتے ہیں جناب سالن پر سالن میں نے جناب بنا دیا زبردست والا کر کے سالن بنانے کے بعد جناب میں نے کپڑے چینج کا لیے نہایاں گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی تو کیورہ ماشاءاللہ چلا ہوا ہے ساتھ میں تو پھر نہایاں کھلے محول میں کھلے پانی میں آئے ہائے ہائے مزہ آگیا تو ابھی پر سکون ہے ابھی ہم جناب ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد عویہ سادھا تو خیر روٹی بگرہ بنائیں گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھانا بگرہ جناب ہم نے ریڈی کر دیا ہے عویہ ساب بھی آئے ہیں عویہ ساب لیٹ آئی تھی اس لئے ہم نے جناب کھانا بگرہ ہم نے تلی ہی کھا لیا تھا کیا آدھے گھر میں لیٹ آئے تو ہم نے سوچا کہ شاہد سالے لیٹ زیادہ ہو جائیں ہم نے دلیوں کے ساتھ شاہد آگئے پی چھنک لگے تو جیسے ہم نے کھانا کھا لیا اسی وقت ہوایہ ساب آگئے تھے موہ لٹکا کر آئے سے دیکھنا کہ میرے بغیر کھانا کھانے لیکن مجھوڑی تھی ہمیں بہت زیادہ بھوگ لگی ہم دوڑا لیٹ ہو جائیں تو ہمارے سار میں درد ہونے چھوڑی جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے کھانا پھر کھا لیا تھا سالان کیسا بنایا تھا ہمارے پڑوسی نے آواز دی ان کی بات پکڑا سنتے ہیں یہ عویس کو میں نے کتنی بار بولا ہے کہ یہاں پر دھوپ کے اوپر بائک نہ کھڑی کیا کر اس سے بات کر کے جاتے ہیں کہ کئی بار بولا کہ دھوپ کے اوپر ٹائی بھی خراب ہو جاتے ہیں عویس صاحب موڈ سانگل کیوں دوپٹر کھڑی کھڑی کرنا ہے مرکہ نہیں باری کیا کہ انہوں نے چھانا تکھڑیا کیتا کر دوپٹر دمائی کیتا ہے انہوں نے چھانا تکھڑا رکھا کر سب سے پہلے تو پانی پیتے ہیں کیونکہ آج عویس فراف لے کر آنی آیا تو پانی بہت گرم تھا جو پینے والا تھا اس سے ٹیول چل رہا ہے ٹھنڈا پانی جو ہے وہ مزہ دار پیتے ہیں ٹھنڈا پانی بہت سے چل چیز ہے چیز ہے نا لیکن یہ عام یہ پام وغیرہ لگے اپنے گھر میں اس سے کافی بیتر ہے کیا ہوگا کیوں رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو روتے نہیں ہیں بڑے ہو گیا اب آپ ہم جب ہم ریڈی ہو گئے ہیں بلکل ٹیار ہو گئے ہیں جو ہماری آیت ہے نا یہ بہت تنگ کرنے لگ گئی ہے بڑی ہو گی نا اس لیے سو ابھی ہم جا رہے ہیں ہم بھی کیا کل بھی گئے تھے ان کی طبیعت کافی فراتی دو سے تین ڈیپے کل ان کو لگی ہیں اور آج میں نے کال پہ پوچھا ہے تو آج بھی لگی ہیں دو سے تین ڈیپے تو ان کا پتہ کر کے آتے ہیں تو پھر ابھی شام ہونے والی ہے تو شام کو واپسی ہو گیا ہماری روندی کیوں پہ یہ کرمت سلادھا نہیں ہے نا پتہ نہیں کیسا سو ہوں ہے کیوں کہیں نا رہا سماو سمورسان جاسی نا آوے ہونے موڈی ساگے کیسا ہوں جانا آج یہ نا دیکھو اب میں ایک بات آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتا ہوں جس کا ہمیں بہت زیادہ بے سبری زندہ تھا وہ ہماری خوش خبری ملی ہے تو فی الحال نہ اب یہاں کھیلا گیا میں باہر جا کر آپ سے شیئر کرتا ہوں چلو چلتے ہیں باہر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خوش خبری کیا ہے اور کون سی ہے میری سیکنڈ وائف جو ہے نا کچھ لوگ آج تک یہی سمجھتے رہے ہیں کہ یہ ایک ہے اسی سیکنڈ وائف سے آئی نہیں یہ ایسا ہے یہ درامہ کیا ہوا تھا یہ نہیں سیکنڈ وائف ہے ہم نے ویڈیو ضرور ڈالی ہے یہ سیکنڈ وائف کی جو بھی ہے نا ویڈیو ضرور ڈالی تھی لیکن یہ فیک نہیں ہے یہ جھوٹ نہیں ہے کہ میری سیکنڈ وائف نہیں ہے میری دو بیویاں اور ماشاءاللہ دونوں حیات ہیں اور دو بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے تو دوسرے نمبر پر بات دردفل جو کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ اس منڈے والے دن میری سیکنڈ وائف جو ہے نا وہ ماشاءاللہ واپس آ رہی ہے بہت بہت خوشی ہوئی جب یہ خبر سنی امین میں رکال گئی کہ اس طرح کر کے نا ہم نے مطلب کہ جانا ہے منڈے والے دن مطلب کہ جو بھی یہ بات فائنل ہو گیا ہے سب کچھ ہو گی جو باتیں تھیں جو کلیر تھیں سب کچھ کلیر ہو چکا ہے تو اس منڈے والے دن ہم نے جانا ہے اور ہم نے آپ کی وائف کو لے کر آنا ہے میرا دل یقین مانو اس ٹائم سے اتنا خوش ہے خاص طرح میرے بیٹی کے لیے میں تو وائفیٹ ہے ایسا نہیں ہے لیکن پھر اولاد اولاد ہی ہوتی ہے تو میں نے تقریباً آٹھ ماہ ویٹ کیا ہے اپنی بیٹی کا اس سے نہ بات ہوئی ہے میری نا میں نے اس کو لائف دیکھا ہے فوٹو وگرہ کبھی کبھار ویڈیو وگرہ سینڈ ہو جاتی تھی مددہ سے کوئی نہ کوئی کر دیتا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہوئی نہ اس سے ملا ہوں نہ اس کو گوز میں اٹھایا ہے یہ دراصل سب کچھ کلیر تو پہلے ہی ہو جانا تھا لیکن ہر فیملی میں کچھ شریک وغیرہ شریکے باز ہی ہوتی ہے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسا کام مطلب سدھا پدھرا نہیں ہو اسی طرح ہماری فیملی میں کچھ تھے جس کو ہم شیطان بول سکتے ہیں کچھ شیطان لوگ ایسے تھے جن کی جو چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ مسئلہ اسی طرح بکھرے رہے ہیں بکھرے رہے ہیں تو اب ماشاءاللہ سب کچھ کلیر ہو گیا ہے اب ان کی بولتی بند ہوگی ہے تو سب کچھ کلیر ہونے کے بعد اب منڈے والے دن ہم نے جانا ہے اور اپنی وائف کو میں لے کر آوں گا انشاءاللہ یقین مانو بہت بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ منڈے والے دن میری بیٹی میرے پاس ہوگی میری وائف میرے پاس ہوگی اور میں جنب اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاؤں گا یقین مانو ہاتھ ترس گئے ہیں آنکھیں ترس گئی ہیں بس نہ پوچھیں میری بیٹی ہا میری بیٹی کیا کنوں میں کچھ لفت نہیں میرے پاس میں کیسے بیان کروں باقی آپ سب میرے لیے دعا کیجئے گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان مطلب کے دونوں کو میں ایک ساتھ رکھوں مطلب تیرا کو بھی اور ادھر والی کو بھی تو اب دعا کیجئے گا کہ ان کو کٹھا دائت دے ان کو اللہ تعالیٰ اور کٹھا رہنے کی طفیق دے کیونکہ کافی مشکل ہو جاتا سیدھی بات ہے کہ دو بیویاں کٹھی گئے ہیں لیکن میں ایک بٹرائی ضرور کروں گا باقی جو قسمت میں ہوگا کہ دیکھا جائے گا باقی آپ سب بھی دعا کیجئے گا کہ سب کچھ جو بھی ہے صحیح صحیح ہو جائے تو ایک بار کریں گے ضرور ایسا باقی اگر صحیح چلساب چلتا رہا تو پھر تو بلے بلے یار وہ کہتے ہیں سونے پہ سوا گا کیسے جو بھی ہے سمجھ گئے ہوں گے تو اگر ایسا نہ ہوا تو پھر علاہ تو رہ سکیں کوئی مسئلہ نہیں دیکھا جائے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ دونوں کٹھی رہیں باقی اللہ تعالیٰ خرم کرے گا باقی رہی ہے جناب سین کی بات ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کیچن کی دیوار ہے اس دیوار سے لے کر وہ انڈ تک یہ والی جو جائے گا یہاں پر ہم نہ گراس وغیرہ کچھ پودے وغیرہ پھول وغیرہ اس طرح کا حساب لگاتے ہیں باقی اس سائر پر یہ سین وغیرہ ہو جائے گا یہ پکا بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں پکا بھی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جگہ جو ہے نا ویسے بھی ایک سائیڈ پر رہ گی تو یہاں پر نا گراس پھول مددہ بیٹھ جاتا ہے دو تین چیر رہتا ہے بڑا مول زبردست بن جائے گا آپ بتائیے کہ ہمیں ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ویسے بھی گراس پر پہلے یہ لیکن یہ گراس ہم نے نہیں لگا ہم لے آئیں گے فارنی گراس جو ہوتا ہے وہ بڑا سبردست ہوتا ہے تو وہ بڑا لے آئیں گے یہاں پر مزگراس ہو جائے گا اس دیوار کے ساتھ ساتھ مطلب ہے تھوڑے پودے سے لگا دیں گے پھولے بغیرہ ادھر یہاں تک ٹھیک ہو گیا اور وہاں سے بھی ایسے دیوار کے ساتھ ساتھ وہ کر لیں گے تو آئیڈیا اچھا ہے آپ بتائیے کہ کرنا چاہیے یا نہیں ساتھ جناب سورج صرف آدھا گھنڈا تقریبا اس کے بعد وہ بھی چلا جائے گا تب تک پیرا اور ویس بھی آ جائیں گے پھر کھانے کھینے کا حصہ لگا ساتھ 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 شاید وہ دوپیر کا جو بنایا تھا وہ بڑا ہوئے شام تک چل جائے گا روٹی جو ہے وہ بگانی پڑے گی یا ہوتر سے لے کر آئیں گے جو بھی کرنا پڑے گا وہ بات میں بیشتے ہیں دودھ کا ٹائم ہو چکا ہے دودھ لینے چلتے ہیں کیونکہ پہلے کر لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ خود دیکھ کر جاتا تھا یہاں کار لیکن آج کل اس کو پتا ہے کہ یہ اب میرے پکے گاپ جو ہے وہ نہیں ہے تو اس لئے اب وہ گیتا ہے بھئی دودھ لے جو آگے مطلب نہیں دنیا ہے مطلب ملے تو پیار بھی کر دے آئے 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 اس تاری کھول جائے آئے اس چگل ملے جائیں گے ہم نے 14 ڈیٹ کو مطلب کہ ہمارا آخری دن ہوگا دودھ کا ویسے اور تو کوئی مطلب نہیں ہے لیکن وہ نا دودھ ہے گائے کا تو گائے کا دوست جو ہے نا وہ گھر وزے میں پہلی بھی شاید میں نے آپ کو لوگوں کو شیئر کیا تھا کہ وہ چاہ بناتے ہیں چاہ پھر نا وہ پتھلی پتھلی سی بنتی ہے نا وہ مزہ نہیں آتا تو جو بھینس کا دودھ ہوتا وہ آپ کو پتا ہے گھڑا ہوتا ہے تو پھر اس لئے ہم بھینس کا دودھ جو نا وہ مطلب کہ لگائیں گے گائیں کا ہم بند کر دیں گے ساڈے پینٹ نو جان دے کچھے کچھے راستے چیک کرو یہ کوئی عام راستے نہیں ہے دیش پیشر راستے گائیں بھائی صاحب ابھی دودھ اس کا نکال رہے ہیں جناب مشلہ ٹیور لگا ہے سیدھا پانی بار ادھر سے عوضی وگرہ بنائی انہوں نے جانور پانی پینا ہو تو وہاں سے پانی پی سکتے ہیں ایک آکردی مو پٹ کے ایسا ٹیور لگا ہے اور ہم نے جناب جوتا باندھا ہے نظر نہ لگے یہ دیکھیں شام کی ازانیں وہ آنا شروع ہوگی ماشاءاللہ دودھ ہم لے کر پاپس آ جکے دودھ بلا کہہ رہا تھا کہ آپ دودھ کیوں چھوڑ رہے ہیں کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ مجھے بتائیں کوئی مسئلہ ہے بس یہی مسئلہ ہے کہ چائے ٹھیک نہیں بنتی اس لئے ہم نا یہ بند کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس بینس ہے تو پھر آپ بینس کا دے دیں ورنہ گائیں کا نہیں چلتا تو اس کو یہاں پر رکھتی ہے کیونکہ اندر خراب نہ ہو جائے پھر اس کو غرم کرتے ہیں تھوڑی دے تک تو انہوں نے کہا کہ نہیں بینس تو میرے پاس نہیں بینسے کھڑی تھی یہ وہاں پر کام کرتا ہے تو اس نے اپنی گائیں ساتھ میں رکھی فری میں کیونکہ وہ جو ان کے نوکر ہوتے ہیں یا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک بینس یا گائیں وغیرہ علاو ہوتی ہے آپ ساتھ میں رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بیس ہزار سہلی ملتی ہے وہ مطلق الگ سے تو انہوں نے گائیں ہی رکھی ہوئے بینسے جو ہے نا وہ کہتا ہے یہ بینسے میری نہیں ہیں یہ بینسے جو ہے نا یہ مالکوں کی ہیں جلکہ ہمیں کام کرتا ہوں میرے پاس صرف گائیں ہیں تو اگر کوئی اور مسئلہ مثال ہے تو وہ ہم مجھے بتائیں آپ مینج کر لیتے ہیں اگر یہی مسئلہ ہے کہ دودھ گائیں کا مطلق صحیح نہیں چل رہا آپ کے ہم تو پھر جو آپ کو بہتر لگتا ہے میں نے کہا نہیں یہی مسئلہ ہے شام ہوئی ازانے آئی اس کے ساتھ اس ویلوک کو یہی پر انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ زندگیری تو پھر ملیں کسی اور اچھی سونی سی پیاری سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان آپ کے دوستوں کیا رکھیں آپ کے دوستوں کیا رکھیں اور ہمیں دعاوں میں ضرور جا رکھی گا اور باقی میری ماں کے لیے بھی دعا کیجئے گا ان کی طیبیت کافی خراب ہے مطلق طیرہ کی جو ماں ہماری وجہ سے دیکھا جائے تو خراب ہوئی کیونکہ وہ پیدل آئی تھی ہمیں ملنے کے لیے لیکن کال کر دیتی ہے ہم اس کال بھی کر دیتی تو ہم اس کو لے آتے ہیں لیکن اس نے نہیں کی تو کافی زیادہ بن جاتا تھا تو وہ پیدل ہی ہمیں ملنے کے لیے آئی جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوگی کل اس کو دو تین ٹرپے لگئیں آج پھر دو تین ٹرپے لگئیں تو آپ بس دعا کریں گا ابھی تیرہ اور آویس بناتے ہیں کچھ نہ کچھ کیونکہ دوپیار کا پڑا ہے لیکن وہ میں نے ابھی چیک کیا وہ تھوڑا ہے تو اس میں شاید ایک آنڈہ ایک دو انڈے بڑے ہیں وہ اس میں مکس کر دیتے ہیں اگر وہ مکس نہیں کرتے تو پھر اس میں کچھ آلو اگرہ پڑھیں وہ اگر آدھا اور بنا دیتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ چلو جی اس ایک ساتھ ہمیں دے یادت اللہ حافظ اللہ دیگے امبال آپ کا خیار رکھیں آپ دوستوں کا خیار رکھیں اور ہمیں دعاوں میں ضرور یا رکھی گا باقی آپ لوگ سب کہتے تھے کہ آپ ہمیں لوگ سوڑا سو لمبہ بنایا کریں لمبہ بنایا کریں تو اب ہم نے نہ ہمیں لوگ لمبہ سوڑا سو بنانے شروع کر دیئے کال کی بھی سترہ اٹھرہ منٹی تھی آج کی بھی سترہ اٹھرہ منٹی ہوگی ہے تو اگر اس میں کچھ آپ کو لگے کہ بس لمبہ بنانے کی چکر میں یہ فضول چیز ڈال دیتے ہیں آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم کچھ فضول تو نہیں منا رہے ہیں اوکے جی اللہ حافظ